خوش آمدید خوش آمدید کک سوڈ ویلی میں خوش آمدید دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو میری اور میری فیملی کی طرف سے دھیروں سلام آج ایک بار پھر ہم آپ کے لئے لائیں ہیں ایک مزہ دار اور شامدار چھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسیپی جس کا نام ہے چپن قدو گوشت تو ویورز سبسکرائب تو بنتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خوش خواش ٹھک تھاک ہوں گے یہ مزہ دار بھنا ہوا چپن قدو گوشت بنایا ہے ہم نے ایک نئے سٹائل سے جس نے اس کے مزے کو اور دوبالا کر دیا تو یہ انداز جاننے کے لئے ویورز آپ ہماری ویڈیو فول دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تو انگریڈنٹس بتانے سے پہلے پہلا سٹیپ ہم آپ کو بتائیں ویورز کے ہم نے ہارٹ کیجی متن دیا اس کو کوکر میں ایڈ کیا اس میں ایک دو کلاس پانی ڈالا اور دو لدت ہم نے لونگ ڈالے ایک چمچ ہم نے نمک کی ڈال کے اس کو کوکر ڈگا دیا تقریباً دس منٹ کے لئے مزید ہم نے چپن قدو کی سبزی لی ہے اسے اس طرح کٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے ویورز ایک الگ سے پین میں ڈال کے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا اور اسے گلنے کے لئے ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھ دیا تو چلیں اب ہم اس کو ڈھک کے آپ کو انگریڈنٹس بتاتے ہیں کہ مزید ہم نے اس میں کیا یوز کیا ہے لیکن پہلے ہمارے پریشر کوکر کو لگے دس منٹ گزو چکے ہیں تو ویورز پہلے ہم اس کو کھو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مٹن کی اس میں کنڈیشن کیا ہے تو یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اور مٹن ہمارا تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گل چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور آپ کو انگریڈنٹس بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ پیاز لیسن اور ٹماٹر کی پیوری جس میں ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز ایک گھٹی لیسن کی اور ایک دو ٹماٹر یوز کیے ہیں یہ پونا کا دہی ہے جو ہم اپنے سالن میں استعمال کریں گے یہ ادھرک لیسن کی پیچ لی ہے ہم نے ون ٹیبل سپون یہ مٹن ہے ویورز جسے ہم نے پریشر خوکر لگایا تھا صرف ون ٹیبل سپون نمک اور دو لونگ ڈال کے تو مجید اس کے عجزہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لی ہے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون سالٹ وان ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے ترمہرک پاودر یعنی حلدی لی ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ویورز ہم نے سابس زیرہ لیا ہے تو چلیں اب بانانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے میڈیا مانچ پر اپنی کڑھائی رکھی اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈال دیا ہے یہ اب ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کرتے ہیں اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے اسے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پیوری ڈالتے ہیں پیوری ڈال کر ہم نے ویورز اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا نہ پانی خوشک ہو جائے یعنی یہ آئل چھوڑ دے اچھی طرح ہم چمچ اس میں برابر چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو ویورز آپ کو پتہ ہے اس سبزی کو مکھن ملائی سبزی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کاربو ہائیڈریٹ کیلریز اور ویٹامینز اسے بھرپور سبزی ہے اب ہم اس میں بلیک پیپر سالٹ ریڈ چیدی اور حلدی یہ تمام سالے ایڈ کرتے ہیں اور ان کو بھونیں گے ان کو ہلکا ہلکا بھونیں گے اور پھر ہم اس میں اپنا مٹن ایڈ کر دیں گے مٹن ایڈ کر کے پھر ہم اس کو اچھی طرح ہے پانچ منٹ کے لیے آئل میں فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا مٹن جو ہے وہ تقریباً فرائی فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں نیکسٹ موسٹ امپورڈنٹ انگریڈینٹ ایڈ کرتے ہیں وہ جو ہے دہی ہم کوئی بھی گوشت بنائیں چاہے وہ بیپ ہو مٹن ہو یا چکن ہو تو ہم چاہے چکن کڑائی ہو یا کوئی بھی بھونیوئی سبزی بنائیں تو اس میں دہی جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ٹیسٹ میں تو دہی دالنے سے سالن کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے تو ویورز یہ دیکھیں ہماری گیا جو ہے وہ بھی تقریباً گل چکی ہے اس کو تھوڑا سا ہم یہیں ہلکا ہلکا میش کر لیں گے اور پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے یہ دیکھیں ایسے مٹن میں ایڈ کرتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ساتھ ساتھ بھونتے بھی جائیں گے تو جب ہم ساری سبزی جو ہے اس میں ایڈ کر لیں گے تو لاس میں یہی پانی جو بچ جائے گا وہ بھی ہم اس میں بھوننے کے بعد ایڈ کر دیں گے اور تاکہ جو سبزی میں تھوڑا سا ہلکا فلکا کچھا پن رہ جاتا ہے تو وہ اچھی طرح گل جائے گی اسی پانی میں گل جائے گی اور مزے دار سی گریوی بن جائے گی یعنی سبزی جو ہے اچھی طرح مسالے میں میکس ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب ساری سبزی ہم نے اپنے مسالے میں ڈال دی ہے مٹن میں اب ہم اس کو میکس کریں گے اور پھر ہم پانچ سے آٹھ منٹ تک کے لیے دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ تو یہ دیکھیں آٹھ ہلکا ہلکا بھونیں گے تاکہ جو اس میں پانی بچا ہوا ہے وہ بھی خوش ہو جائیں تو ویورز امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس اندار سے اس ٹائل سے چپن قدو گوش بنا کے دیکھنا انشاءالل آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ نے دیکھا یہ وہی کہ کتنا زبردست ٹیسٹ میں چینج آتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سبس میسٹ اور دھنیا جو ہے وہ اوپر ڈال دیا ہے گارنشن کے لیے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور پھر آنچ بند کر دیں گے دیئر ویورز ٹینس آلوٹ بکوز بھونے ہوئے چپن قدو گوش تیار ہیں اب ہم انہیں دیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ ریسی پی آپ کو ہماری کیسی لگی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویورز لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک چلتی سے پہنچ جائے تو چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے تو جلد ملیں گے انشاءاللہ نئی زبردست اور جھٹ پر ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی